امریکن سائیکو ایک سائیکلوجیکل ہورر فلم ہے جس کی گھما دینے والی ریالیٹی اینڈ پر ہمارے سامنے آتی ہے سال 1998 کی بات ہے مووی کے مین کریکٹر پیٹرک کو دکھایا جاتا ہے یہ نیو یورک شہر کا ایک انویشمنٹ بینکر ہے اس کی لائف کافی حد تک بناوٹی ہوتی ہے جو یہ مہنگے ریسورانٹس میں جا کر مہنگے کپڑے پہن کر شو کرتا ہے یہ سب کچھ پیٹرک اپنی فیانسی اور اپنے آس پاس کے امیر ساتھیوں کو دکھانے کے لیے شو آف کرتا ہے حالانکہ ان ساتھیوں میں سے بہت سے لوگوں کو پیٹرک پسند تک نہیں کرتا پیٹرک انہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں استعمال کرتا ہے جیسے کہ ڈیزائنرز کے بنے ہوئے کپڑے مہنگا فرنیچر سپیشل میوزک کلیکشن اور بھی بہت کچھ اس کے آس پاس بیٹھے ساتھی بھی کچھ اسی کی طرح ہوتے ہیں اور اسی وقت پیٹرک کا ایک ساتھی خود کو اس سے زیادہ بڑا دکھانے کے لیے اپنا ویزٹنگ کارڈ دکھاتا ہے یہ کارڈ پیٹرک کے ویزٹنگ کارڈ سے زیادہ اچھا اور مہنگا ہوتا ہے سب اسے پسند کرتے ہیں پیٹرک کو بہت غصہ آتا ہے کہ کیسے اس کے ساتھی پال کا ویزٹنگ کارڈ میرے کارڈ سے زیادہ اچھا ہو گیا اسی غصے اور پاگل پن میں پیٹرک ایک ہوملس آدمی اور اس کے کتے کو بہت برے طریقے سے جان سے مار دیتا ہے کچھ وقت گزرتا ہے اور کرسمس کے موقع پہ پیٹرک اپنے اسی دوست پال کے ساتھ ڈینر کا پلان کرتا ہے وہی دوست جس کا ویزٹنگ کارڈ پیٹرک کے کارڈ سے بہتر تھا اب وہ دونوں ڈینر کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں یہاں پر بیک گراؤنگ میوزک میں ایک مشہور سانگ پلے ہو رہا ہوتا ہے اور پیٹرک اپنے ساتھی کو اس گانے کی آرٹسٹک خوبیاں بتا رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے پال کو ایکس مار دیتا ہے یعنی کہ کلہاری سے اس کا مرڈر کر دیتا ہے اس کے بعد یہ اس کی ڈیڈ باڈی کو پھینک دیتا ہے تاکہ کسی کو نہ ملے اور اس کے گھر جا کر اس کے گھر میں کچھ چینجز کرتا ہے جیسے کہ لنڈن کی ائر ٹکٹس ہی فوٹو کاپی رکھتا ہے تاکہ انویسٹمنٹ ہو بھی تو سب لوگوں کو یہی لگے کہ پال یہاں موجود نہیں ہے بلکہ لنڈن چلا گیا ہے اس کے بعد ایک پرائیوٹ ڈیٹیکٹیف کو دکھایا جاتا ہے جو پیٹرک سے اس کے ساتھی کے غائب ہو جانے کے بارے میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے خیر سٹوری آگے بڑھتی ہے اور یہاں پیٹرک دو پروسٹیٹیورز کو اپنے گھر لے کر آتا ہے پچھلی بار کی طرح ابھی بھی بیک گراؤن میں میوزک لگا ہوتا ہے اور وہ اس سانگ کو گانے والے بینڈ کی تعریف کرتا ہے یہ تینوں کچھ وقت ساتھ سپینٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پیٹرک ایک انسٹرومنٹ اٹھاتا ہے اور اس کے سامنے موجود دونوں پروسٹیٹیورز کو اس انسٹرومنٹ سے ہرٹ کرتا ہے جس سے ان لڑکیوں کا بہت خون نکلتا ہے پھر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں کچھ دیر میں اس کے گھر سے نکل جاتی ہیں جو کہ بہت زخمی ہوتی ہیں اور پیٹرک کی طرف سے ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہوتا ہے اس سے اگلے دن پیٹرک اپنے سیکریٹری کو ڈینر کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کھانا نہیں پر میں ڈرنکس کے لیے ضرور آؤں گی جب اس کی سیکریٹری اس کے گھر آتی ہے تو وہ اپنے ہی دھیان میں بیٹی ہوئی باتیں کر رہی ہوتی ہے اور پیچھے سے پیٹرک آ کر اس کو نیل گن سے مارنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اسی وقت فون آنسرنگ مشین پر پیٹرک کی فیانسی کا میسیج آتا ہے کہ میں کچھ دیر تک آ رہی ہوں یہ سن کر وہ نیل گن مشین چھپا لیتا ہے اور اپنے سیکریٹری کو کہتا ہے کہ تم اب جا سکتی ہو اگلے دن لنچ کے وقت پرائیوٹ ڈیٹیکٹیف کی ملاقار آئٹرک سے ہوتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ پیٹرک تم پر مجھے کوئی شک نہیں ہے پال کے غائب ہو جانے پر لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایک دم سے گھر کیوں خالی چھوڑ گیا اور پیٹرک اس کو خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے اب کیونکہ پال کا گھر خالی ہوتا ہے تو پیٹرک دوبارہ سے دو پروسٹیٹوٹس کو اس کے گھر بلاتا ہے اور یہاں پر وہ ان میں سے ایک لڑکی کا مرڈر کر دیتا ہے دوسری لڑکی جان بچا کر بھاگتی ہے بھاگنے والی لڑکی باہر جانے کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے راستے میں مزید مرہوی لاشیں دیکھتی ہے بغیر کپڑے پہنا ہوا پیٹرک اس کا پیچھا کرتا ہے اور بالاخر اس لڑکی کے اوپر وہ چین سوال پھینگ دیتا ہے بسیکلی چین سوال ایک لکڑیوں کو کاٹنے والی بڑی آری ہوتی ہے اس چین سوال کے گرنے سے اسی وقت وہ بھاگنے والی دوسری لڑکی بھی مر جاتی ہے کچھ وقت گزرتا ہے اور ایک رات پیٹرک ایٹی ایم یوز کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور وہاں وہ ایک بلی کو دیکھتا ہے ایٹی ایم جب استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اوپر لکھا ہوا آ جاتا ہے یعنی کہ آوارہ بلی مجھے کھلا دو یہ میسیج ایٹی ایم پہ آتا ہے اب پیٹرک اس بلی کو مارنے لگتا ہے تو ایک عورت آ کے اسے روکتی ہے کہ تم اس معصوم بلی کے ساتھ کیا کر رہے ہو اور پیٹرک اس عورت کو شوٹ کر دیتا ہے اس کے نتیجے میں پولیس پیٹرک کا پیچھا کرتی ہے اور پیٹرک اپنا پیچھا کرنے والے چار پولیس آفیسرز کو بھی مار دیتا ہے پیٹرک نے جو اب تک کیا ہوتا ہے اس پر اسے بہت افسوس ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ اپنے لائر کو کال کرتا ہے اور سارے مرڈرز کا کانفیشن کرتا ہے یعنی کہ وہ خود کو گرفتار کروانا چاہ رہا ہوتا ہے اور قبول کر لیتا ہے کہ اس نے یہ سب قتل کیے یہ سب باتیں پیٹرک کے لائر کے فون ریکارڈنگ مشین میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ لائر ابھی فون کے پاس موجود نہیں ہوتا ہے اب پیٹرک کی ملاقات پھر سے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیب سے ہوتی ہے جو پول کے مس ہونے کی انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے وہ پیٹرک کو بتاتا ہے کہ اس کے سورس نے لونڈن میں پول کو کچھ فکر پہلے دیکھا جس کا مطلب ہے اس کا مرڈر نہیں ہوا اور وہ زندہ ہے پس کسی کو بتائے بغیر لندن چلا گیا ہے یہ سن کر پیٹرک بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا میں نے تو خود اس کو مار دیا تھا اگلے دن پیٹرک پول کے گھر جاتا ہے تا کہ اگر وہاں کوئی میرے کی ہوئے مرڈر کے ثبوت بھی ہیں تو میں انہیں غائب کر دوں لیکن وہ گھر خالی ہوتا ہے اور کسی نے اسے کافی دنوں سے بیشنے کے لیے لگایا ہوتا ہے پروپٹی اسٹیٹ ڈیلر سے پتا چلتا ہے کہ یہ گھر پول کا ہے ہی نہیں اور ایک بار پھر ہم پیٹرک کے چہرے پر پریشانی دیکھتے ہیں دوسری طرف آفیس کے اندر پیٹرک کی سیکریٹری دیکھتی ہے کہ پیٹرک نے اپنے آفیس کے ڈاکومنٹس کے اندر مختلف مرڈرز کی ڈرائنگ بنائی ہوتی ہیں جو بہت بروٹل اور دل کو ہلا دینے والی پکچرز ہوتی ہیں اب نیا دن آ جاتا ہے اور ریسٹورانٹ میں پیٹرک اپنے وکیل سے ملتا ہے اور وہ اسے یاد کرواتا ہے ریکارڈڈ کال کا اور دوبارہ سے کنفس کرتا ہے پچھلے کچھ دنوں میں میں نے بہت سے لوگوں کے مرڈر کیے اس کا وکیل پیٹرک پر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ پیٹرک تم میرے ساتھ جوک کر رہے ہو یا مجھے فول بنانے کی کوشش کر رہے ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے کل ہی پال کے ساتھ لندن میں ڈنر کیا تھا پیٹرک بہت کنفیوز اور تھک چکا ہوتا ہے یہ سب سننے جاننے کے بعد کہ پہلے پال کے زندہ ہونے کا پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو نے بتایا اور اب اس کے وکیل نے بھی پیٹرک کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا اور وہ اپنے گھر آ جاتا ہے بیسیکلی پیٹرک یہ سب ہونے والے مرڈر کی ہلوسینیشن کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ کسی ایسی چیز کو ریل سمجھنا جو ایکچول میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی یہ سب اس کا خیال تھا کیونکہ یہ ان سب مرڈر ہونے والوں سے نفرت کرتا تھا اور انہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا کسی طرح بھی اور اس نے اپنے مائن میں ہی ایک دنیا بنا لی کہ اس نے سب کو مار دیا بیسیکلی یہ سب پیٹرک کا منٹل ڈیس آرڈر تھا مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے آپ کو پسند ہے تو پلیز لائک کیجئے گا تینکیو وار ووچنگ تینکیو وار ویدیس آرڈ رہو